ریگولیٹر کو قانون کے تحت رہ کے بات کرنی چاہیے انسٹرکشنز پر ڈکٹیشن پر کام نہ کریں کیونکہ دیکھیں آپ بھی ایک آتھارٹی ہیں انڈر ای لاؤ تو آپ آئین اور قانون آپ پہ بھی اتنا ہی لاغو ہوتا ہے جتنا مجھ پہ یا سوری صاحب پہ ہوتا ہے یا کسی اور پاکستانی پہ سر اچھا سر اس میں ایک چیز مجھے اور بتائی گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی دیکھیں ایک حالی میں ایک کیس انہوں نے سنا اور سو موٹو کے معاملے کے اوپر پاکستان میں کیا چل رہا ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا لیکن عمران خان صاحب اس وقت بنیادی حقوق انہیں لگتا ہے کہ وہ سلب کر لیے گئے ہیں اس معاملے میں کیا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹ کٹھا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جانا کیا سود مند رہے گا اور ان کو وہاں سے کیا ریلیف مل سکتا ہے دیکھیں اس میں مختلف آ رہا ہے کورٹ کے اندر بھی مختلف آ رہا ہے کہ جی آپ پہلے ہائی کورٹ جائیں ہائی کورٹ کے بعد پھر اگر سپریم کورٹ آئیں لیکن دیکھیں اگر آپ کی فنڈیمنٹل رائٹ دیکھیں آرٹیکل نائنٹین جو انیس ہے وہ آپ سے کہا فریڈ اور سپیچ وہ آپ کے بنیادی حق ہے اور یہ میٹر پبلک امپورٹنس ایک لیڈر ہے جو بات اپنی عوام تک پہنچانا چاہتا ہے یا کوئی بھی لیڈر ہو تو اس کو اگر روکا جائے اس طرح سے تو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے لیکن اومن بعض ججز کا ویو ہوتا ہے بعض موزز ججز صاحب کہتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ میں جائیں ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم کورٹ آئے 184 3 کی پاور یہ سو موٹو پاور دیکھ سو موٹو تو خود ایک کورٹ لیتی ہے لیکن آپ خود بھی ایس اپ سٹیزن یا ایس اپ پرسن آپ ایک کیس فائل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ انڈر آرٹیکل 184 سب کلاؤس 3 کے تحت وہ کورٹ دیکھے گی کہ یہ کوئیسٹن او پبلک امپورٹنس ہے آن ای میٹر آف فنڈمنٹرل رائٹ تو ہو سکتا ہے وہ لے لے اس کا لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے لیکن جو اگر کورٹ کو یہ باور کرا دیا جا کہ آرٹیکل 19 آپ کی یہ کونسٹیوشنل وائلیشن ہے اور اس تو پھر کورٹ ہو سکتا ہے اس میں آرڈر کر دے کہ جی اس طرح کی ان کی جو پابندی لگائی ہے وہ غیر آئینی ہے وہ غیر قانونی ہے سر آپ کی ایک اپنی میمری ہے بطا اور لائر اور آپ نے تحریکوں میں حصہ بھی لیا ہے اور ان ساری گزشتہ کئی سالوں کی آپ کے پاس اب جو ہے وہ بڑی کلوز میمری موجود ہے کیا آپ نے اس طرح کے حالات اور اس طریقے سے تیزی سے کٹتے ہوئے مقدمات اور سیاست کے اندر یا سیاسی مقدمات کی ایسی بھرمار اور صحافیوں کے اوپر لگ بگ سو کے قریب مقدمات درج ہو چکے ہیں گزشتہ دس مہینوں میں یہ چیزیں آپ نے پہلے وٹنس کی یعنی دو درجن تو میرے پہ مقدمے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں سر چوبیس ہو گئے ہیں پورے یہ پچیس ماں ابو ہے دیکھیں بڑا افسوس کے ساتھ کہنا ہوتا ہے یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں لیکن جو فرق جو اب ہو رہا ہے کہ جی جب عدالت ایک فیصلہ کر دے اس پہ عمل ہوا کرتا تھا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ کوٹ کے خلاف ایک منظم مہم چل رہی ہے کہ کوٹ کی بات ان کی بات نہ مانی جائے ان کو متنازہ بنا دیا جائے یہ چیز جو ہے یہ دیکھیں آپ 97 کا آپ کو یاد دے زمانہ جب یہ ایشو اٹھا تھا سپرینگ کوٹ پہ فیزیکل حملہ ہوا تھا آپ یاد کریں وہ زمانہ یہ بھی ہم نے اس ملک میں دیکھا تو اس زمانے بھی بھی ساری چیزیں تھی اور یہ سیاسی لڑائیوں کا نتیجہ تھا اس میں کوٹ کا متنازہ بنا دیا گیا تھا اور کوٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ہوئی تھی درخواست ہیں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں کہ یہ دیکھیں عدلیہ جو ایک ستون ہے جیسے تین ستون ہوتے ہیں ہمارے ریاست کے مکننہ پارلمنٹ ایگزیکٹیف اندر جوڈشری اس کو آپ کو سٹینٹن کرنا ہے اس کو کمزور کریں گے تو پورے ہمارا فاؤنڈیشن اگر یہ نہیں رکتا آپ تو جو کہہ رہے ہیں بات کہ وہ سنس پریویل کرنی چاہیے سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک اس کے اندر رہنا ہے اور ایسی پریسیڈنٹ نہ سیٹ کی جائے کہ کل کو سبیسی رستے پر چلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں رکتا تو جو تب کا سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوگا وہ جوڈشری ہے اور وکلا اس کا ایک حصہ ہے پھر معاملات کہا جائیں گے سر اگر یہ نہیں رکتے سب تو پھر وکلا کو کیا کرنا ہوگا دیکھیں وکلا جو ہے ہمیشہ رول آف لاؤ این کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہم لوگ سپرین کورٹ کی بار کے اسوسیانشن کے صدر کے حصہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اور کوئی اس پہ حملہ ہم کے ہراول دستے ہیں اور آپ نے دیکھا پچھلے دور میں بھی جب ایک کورٹ پہ حملہ ہوا ہمارے چیف جسٹس پہ حملہ ہوا مطلب ان کے ساتھ ان کو ہٹایا گیا تو وکلا سب سے آگے آئے پیش پیش رہے اور پھر آپ نے دیکھا کوٹ ریسٹور ہوئی اور جوڈیشری ہماری ریسٹور ہوئی بڑی عزت کے ساتھ تو یہ چیزیں ایکزامپلز موجود ہیں اس سے پہلے ایمار ڈی مومنٹ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا لیکن ایٹی تھری کے اندر بھی جب ایمار ڈی مومنٹ آئی وکلا اس میں سب سے آگے آگے تھے ہر دور میں ہر ڈکٹیٹر کے خلاف وکلا ہمیشہ آگے رہے اور میری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرے یہ وقت نہ آئے کہ پھر سے ہمیں کوئی ایک تحریک شروع کرنی پڑے لیکن کیونکہ ہم لوگ ڈیموکریٹک سسٹم میں رہتے ہیں تو سب سب کو چاہیے کہ اس کو کیونکہ دیکھیں اگر سسٹم گرے گا تو سب کا نقصان ہوگا پورے ملک کا تائیس کروڑ عوام کا نقصان ہوگا ان کو بہت سیریس سی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں سر دیکھیں اس بار تو عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی قیمت چکانی پڑتی ہے آپ کے سامنے بولنے پچھلے ایک ڈیڑھ رفتے میں جب یہ سب کیا ہے تو نتائج آپ کے سامنے ہیں تو کیا وکلا ایک مرتبہ پھر قیمت چکانے کے لیے تیار ہے بلکل دیکھیں ہماریی انڈیپینڈنٹ school یہ لازمہ ملزوم ہے اگر ہماری بار انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی ہماری جودیشری نہیں ہوگی تو بار انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی تو بلکل اگر یہ وقت آئے گا کیونکہ ہماری ملک ایک ہی جگہ ہے جہاں سے انصاف دروازہ کھٹ کر آتے ہیں وہ عدالت اگر وہاں بھی انصاف اس کے بیے افیکٹ ہوگا ان کو کام نہیں کرناvoice ڈیا جائے گا پھر ہم کہاں جائیں گے ٹھیک ہے اب میں قاسم سوری صاحب اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر ہی لیا جاتا ہے جس کی کوشش تو کی جائے گی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کی جائے تو رد عمل کیا ہوگا اور کہاں تک ہوگا اور یہ مریم نواز صاحبہ اور جتنا ان کا سوشل میڈیا ہے ایون بہت سارے ہمارے صحافی دوست بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج یہ گرفتاری نہ دے کر بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے ان کا یہ کلیم ہے دیکھیں جو خود پچاس روپے کے سٹام پیپر پہ بھاگا ہو بیماری کا بہانہ لے کے اور وہاں پہ جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑے بڑے شاپنگ مالز میں پھر رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ کون کس طرح بھاگا ہے کس طرح اس نے اس سے پہلے بھی دس سال کا جو ہے وہ معایدہ کیا اور باہر سے سعودی عرب سے اور کتری آیا اور اس نے پوری پاکستانی عوام کو پریس کونفرنس کر کے بتایا کہ یہ معایدہ کر کے گیا ہوا ہے عمران خان صاحب پہ چورتر مقدمات ہیں عمران خان صاحب پہ قاتلہ نام لا ہوتا ہے وہ اسی ملک میں ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ عدالتوں کا اترام کر رہے ہیں جا رہے ہیں مقدمے جھوٹے مقدموں میں بھی پیش ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ آج حقیقی ازادی کی تحریک ہے آج رول آف لاؤ کی تحریک ہے آج یہ جتنے بھی یہ جو جس کو سیسیلین مافیا کا کہا گیا ہماری عدالتوں نے کہا آج اسی کے بچے آج دوبارہ پاکستانی ٹھیک ہے میں ہمارے پاس وہ ختم ہو گیا کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر کو چیئرمن بول شیف شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں ایک زیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا ایک زیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے ری فرائل کی تھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے بول کے خلاف انتقامی کاروائیاں زوروں پر ہیں بول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کازم بول کا عدلیہ کو سلام